Good evening guys and welcome to my channel Helpline English by Imran Jalil Weevers میں آپ سے request کروں گا کہ میرے اس channel Helpline by Imran Jalil کو آپ subscribe کریں میری اس ویڈیو کو like اور share بھی کریں آج ایک بہت چھوٹا سا فریز اور بہت آسان اور بہت کام کا فریز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ فریز ہے steal the show steal the show ان situations میں use ہوتا ہے جہاں بہت سارے performers بہت سارے competitors ہوتے ہیں کوئی پرتیوگتہ ہوتی ہے کوئی competition ہوتا ہے کوئی quiz ہوتا ہے کوئی stage performance ہوتی ہے لیکن اس میں جو دوسروں سے سب سے زیادہ بہتر کرتا ہے جس کی امید بھی نہیں تھی اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ اس نے بازی مار لی تو بازی مار لے جانا اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں steal the show اگر مجھے اسے sentence میں use کرنا ہے اور میں اسے past میں use کروں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو stage پر آیا تھا ایک بلی کے بچے کو لے کر اس نے بازی مار لی مطلب کوئی امید نہیں کر رہا تھا کیونکہ بہت دھرندر بہت مہارتی competitors وہاں تھے مجھے میں کلاکار تھے but that child stole the show اس بچے نے بازی مار لی میں لڑکوں کے لئے کہوں کہ اس سال لڑکوں نے cbsc board exams میں بازی مار لی this year boys stole the show in the cbsc board exams تو steal کا stole ہو گیا اس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں اس کو یاد رکھیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو compliment بھی کر سکتا ہوں کہ بھائی آج تو تمہاری میں نے rehearsal دیکھی تھی زبردست تھی and you are going to steal the show you are going to steal the show کا مطلب future میں ایسا ہونے جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف steal کا stole ہو جائے past میں ہم اسے future میں یا اس condition میں جہاں ہمیں پہلے سے کچھ نظر آ رہا ہے کسی چیز کے لکشہ نظر آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں you will steal the show اگر پکا لگ رہا ہے and you are going to تم اگر ایسا کرنے جا رہے ہو ایسے حالات لگ رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے use کریں گے and i hope you will remember thank you very much for watching